موسیقی چینی حکومت نے مقبوضہ صوبے سنکیانک میں ایغور مسلمانوں پر روا رکھے جانے والے انسانیت سوز اقدامات کا دفاع کیا ہے اس حوالے سے چینی حکومت نے ایغور مسلمانوں کو ان کے مذہب اور ثقافت کی وجہ سے دہشتگرد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوہزار چودہ سے حکومتی اہلکاروں نے لگ بگ تیرہ ہزار سے زائد دہشتگردوں کو گرفتار کیا ہے چینی حکومت سنکیانک صوبے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اسلامی شناخت مٹا کر ان کو چینی ثقافت میں رنگنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ مختلف قسم کے ظالمانہ اقدامات سے بھی باز نہیں آتی ایغور مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اپنانے کی وجہ سے عالمی سطح پر چین کو تنقید کا سامنا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ دس لاکھ سے زائد ایغور مسلمان چینی جیلوں میں قید ہیں ان قیدیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں بظاہر تو ان جیلوں کو تربیتی کیمپوں کا نام دیا گیا ہے لیکن حقیقت میں یہ بدترین جیلیں ہیں جن کو ریزر تاروں سے مکمل سیل کیا گیا ہے ان جیلوں میں زبردستی حرام غزہ کھلانے اور کفریہ کلمات کی مشک کرانے سمیت مذہب کے بجائے چین کی کمیونسٹ حکومت سے ہمدردی جتلانے پر مجبور کیا جاتا ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایغور مسلمانوں کا روشن مستقبل مذہبی اسلام میں نہیں بلکہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ وفاداری میں منسلک ہے 18 مارچ کو چینی حکومت کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں حکومتی پالیسیوں کے دفاع میں کہا گیا ہے کہ سنگ کیانگ میں جاری کریک ڈاؤن قوانین کے این مطابق ہے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ انتہا پسند گروہوں کی جانب سے علاقائی ثقافت کو مسخ کرنے کی کوشش اور الہدگی پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے چین سے باہر دیگر ممالک میں مقیم ایغور مسلمانوں کی تنظیم انٹرنیشنل ایغور کونسل کا کہنا ہے کہ چینی حکومت کی یہ رپورٹ جھوٹی معلومات اور بدنیتی پر مشتمل ہے چاہیے تو یہ تھا کہ عالمی دباؤ اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے واسطے ایغور مسلمانوں کے خلاف جاری غیر قانونی ظالمانہ کریک ڈاؤن بند کیا جاتا لیکن حکومت اسے جواز بخشنے کے لیے جھوٹے بہانے تراش رہی ہے فرانسیسی خبر رسان ادارے کے مطابق سنکیانگ میں جگہ جگہ بینر عویزہ نظر آتے ہیں جن پر درج ہے کہ عوامی مقامات پر نماز ادا کرنا جرم ہے پچاس سال سے کم عمر کے مسلمانوں کی مساجد میں داخلے اور داڑی رکھنے پر پاوندی ہے مسلمان سرکاری ملازمین کے لیے روزہ رکھنے پر پابندی ہے روزے کی شک کی وجہ سے مسلمان ملازمین کو دن کے اوقات میں زبردستی کھانا کھلایا جاتا ہے کھانا کھانے سے پہلے مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بسم اللہ کے بجائے چینی صدر کا نام لے سنکیانگ میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے اور دینی اسلام سے وحشت دلانے میں حکومت کوئی قصر باقی نہیں چھوڑتی حالیہ اطلاعات کے مطابق حکومت ان ایغور مسلمانوں کو بھی گریفتار کر رہی ہے جو چینی زبان سیکھ کر چینی ثقافت میں رنگ چکے ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اپنے مقبوضہ علاقے سے اسلامی تمدن و تہذیب کو لوگوں کے جسموں سے مٹانے کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں سے بھی مٹانا چاہتی ہے تاکہ وہ کبھی یہ سوچ ہی نہ سکیں کہ وہ مسلمان ہیں یا پھر وہ درخشاں ماضی کے حامل مسلمان ہیں